ہلو ویورز اسلام علیکم اجاز قریشی ٹورنٹو کینڈا سے آپ کی حاضر ہے آج ہم کچھ شہر و شاعری کی بات کرنے والے ہیں اور ایک بڑی اچھی سوی شام آپ کے ساتھ ہم گزارنے والے ہیں اور آج ہماری مہمان ہیں سادیا کوکب کوریشی صاحبہ جو کہ شاعرہ ہیں رائٹر ہیں لکھاری ہیں اور اس کے علاوہ ناتخواں ہیں اپٹ آباد پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور بہت ہی خوبصورت شاعری کرتی ہیں مجھے ان کی شاعری بہت پسند ہے بڑے زبردست سٹائل میں لکھتی ہیں اور اس کے علاوہ مایکروف جو ہیں وہ بہت اچھا لکھتی ہیں مایکروف عدب کی وہ سنف ہے کہ جس میں بریفلی ٹو دا پوائنٹ بات جو ہے کم سے کم الفاظ میں کمینکیٹ کی جائے جب آؤثر کسی چیز سے انسپائر ہوتا ہے اور اس کے بارے میں لکھنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے دس بارہ سفار لکھنے کے یا پوری کتاب لکھنے کے ایک چھوٹا سا پیرگراف یا ایک جملہ یا دو تین جملے ملاکت کے جو ہے وہ اگر لکھا جائے اور بات کنوے ہو جائے تو وہ مایکروف ہوتا ہے بہت اچھا لکھتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کلام شاعر بزبان شاعر اگر سنا جائے تو اس کا اپنا مزہ ہے تو ویلکم کہتے ہیں اپنی مہمان کو اپنے شوفے سادیہ کوکب قریشی جی سادیہ اسلام علیکم ویلکم تو دو شوف علیکم اسلام آپ کو بھی اسلام علیکم سب لوگوں کو اسلام علیکم جناب کہہ دیا تینکیو سو مچ خواتین و حضرات ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہمیں آنے میں کچھ آج تاخیر ہوئی کچھ ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز کی وجہ سے ہمیں دیر ہوئی اس کے لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں پریت کور ہمارے ساتھ ہیں نیاز نظیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سمیر ابت ہمارے ساتھ سویجن سے موجود ہیں کریں اسلام علیکم ویلکم السلام الحمدللہ نیاز نظیر بھائی کہہ سلام علیکم سلام علیکم ویلکم سلام علیکم بہت شکریہ آپ کا اور مہاروی اوان ہمارے ساتھ ہیں سوشل اکٹیوست ہیں بڑا زبردست کام کرے ہیں ویمن پرٹیکشن کے حوالے سے ویمن پرٹیکشن سیل رن کرتی ہیں حضر آباد سے اور پورے پاکستان میں آج کل ان کا جو ہے وہ ویمن پرٹیکشن کے حوالے سے کام ویزبل ہے ماشاءاللہ سے بڑا تعم کر رہی ہیں اسلام وطنوف نے جو ان کی اے میں اور سارا شفکر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے رضا محمد نے بھی جوائن کیا تو ہم آپ پروگرام کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں اور میں سادیہ سے ریکوست کروں گا کہ سادیہ کیونکہ آپ ناتخواہ بھی ہیں اور کنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ان کی تعریف سے جو ہے وہ ہم اپنا پروگرام کا آغاز کریں تو کچھ نات کے چند اشار اگر آپ پیش کر سکیں جی ہاں بالکل میں اس وقت آپ کو اپنی نات تو نہیں سناوں گی مجھے ایک نات بہت پسند ہے مظفر وارشی صاحب کی ہے شاید میں اس کے آپ کو دو اشار سناوں گی پہلی بہت بقت لے لیے ہم لوگوں نے نیٹ پر کی ویا سے تو آمین دیمو میں شرمی کرمی داورے میں شرمی ملا مجھے میں شرمی کرمی داورے میں شرمی ملا مجھے ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے سوان لکھ اللہ کو سنانے لگا نات مصفہ جب سائے رسول کا ممبر ملا مجھے سوان اللہ کلتی مہکتی بھیگتی راتوں کے موڑ پر وہ جرائے درود میں اکثر ملا مجھے وہ جرائے درود میں اکثر ملا مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ thank you so much کچھ اور لوگوں نے جوئن کیا ہے ہمیں اور فیصل خالد بھائی کہہ رہے ہیں السلام سارم جناب فیصل سارم بہت شکریہ سمی خان اچھا کہی صاحب نے جوئن کیا ہے چمن سے نیاز نذیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جنب کوئی بات نہیں ظاہر ہے کہ بیزی لائف ہے اور کچھ کام ایسے آجاتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں لیکن جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں نیاز بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ گریندر گیری ہمارے ساتھ شو پر تھے بڑا زبدیست ہمارا شو ہوا بہت اچھے سنگر ہیں فوکسنگر ہیں اور وہ بھی شو پر ہیں ماروی آوان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں کہہ رہی ہیں کہ ہلو ایجاز صاحب کیسے ہیں الحمدللہ جناب میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں یہ بتائیے ایاز خان صاحب ہمارے پاکستان کے میاناز کومیڈین اور ایکٹر میرے ساتھ شو پر بھی تشریف لات چکے ہیں اور بہت ہی نفیس اور سادہ لوح طبیعت کے مالک ہیں اور بڑا زبردست کام کرتے ہیں کومیڈی کے حوالے سے ماشاءاللہ اس کے علاوہ ان کی اپنی آپٹیکس کی شاپ بھی ہے اور ایاز بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا اور انشاءاللہ کسی دن پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ایک اور شو کرنا چاہتے ہیں تو اگر موقع ملے آپ کو تو بتائیے گا گریندر گیری کہہ رہے ہیں ہلو سر ہلو جناب گریندر بھائی تینکیو سو مچ صدرہ اشتیرہ ہمارے ساتھ آگئی ہیں جناب صدرہ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے کومنٹس کا بہت بہت شکریہ لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے دل پہ نہ لیجئے thank you so much ماروی آوان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ I love the new separate screen style for guests in your show when we are coming live together again چلیں آپ کو پسند آیا show انشاءاللہ جب بلکل live آئیں گے دوبارہ سے اور آپ کوئی ٹاپک پہ کر لیجئے کوئی لائٹر ٹاپک پہ کیجئے کیونکہ ومن کے حوالے سے آپ بہت ساری بات کرتی رہتی ہیں تو لیٹس پکڑا ڈیفرنڈ لائٹر ٹاپک انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں تو مجھے آپ ان باکس کیجئے کب آپ اویلیبل ہیں اور جناب ہمارے ساتھ ہیں محمد سردار خوشی سفدر خوشی والا بھائی ہیں سفدر بھائی بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا شاہزے اکبال صاحب رہاں کرتے ہیں بڑا زبردست شو بہت شکریہ شاہزے بھائی سنیل گوھر صاحب جو ہیں وہ بہت ہی زبردست جنرلسٹ ہیں فلم جنرلسٹ ہیں اور بولی وڈ سے جوائن کر رہے ہیں ہمیں شاہزے اکبال بھائی کہ رہے ہیں ہلو بوت جناب بہت شکریہ اور پوچھ رہے ہیں بوت جناب میں تو ٹھیک ہوں انلا کا شکریہ اور سادیا بھی ٹھیک نظر آرہی ہیں لیکن پیچھ لے چند دنوں سے علیل تھی اور اس کی وجہ سے ہم اس سے پہلے نہیں آسکے آپ کے پاس لیکن ہم اللہ کا شکریہ کر دیتے ہیں سلطان علم بھائی نے ہمیں بلدش سے جوائن کیا ہے اور امینہ آتھر دکٹر پروفیسر امینہ آتھر صاحب نے ہمیں جرمنی سے جوائن کیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ ضرور ہم باقی کومنٹس بھی لیتے ہیں اور ماروی کہہ رہی ہیں دن سون انشاءاللہ جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماروی آبان صاحب بہت شکریہ اچھا جی تو شاعری کا تھوڑا سا ہم آپ سے آپ کی شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے کب شیئر کہنا شروع کیے اور کس چیز سے انسپائر ہو کے آپ نے شیئر کہنا شروع کیے شاعری تو میں بچپن سے کرتی ہوں اور انسپیریشن اپنے گھر سے ہی لی گھر میں شروع سے ہی شیئر و عدب کا محول تھا گھر میں بہت سی کتابیں تھی اور میری جو بہنیں تھی ان کو بھی پڑھنے کا بہت شروع تھا اور بس کتابیں تھی تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا اچھا ہم کہتے ہیں کہ بچپن سے شوق تھا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے سے پوچھتے ہیں ہم ادھاکار سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیے آپ نے ادھاکاری کب شروع کی کہتے ہیں جی مجھے تو بچپن سے شوق تھا کسی سنگر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کب گانا شروع کیا تو کہتے ہیں جی مجھے تو بچپن سے ہی شوق تھا یہ بچپن جو ہے وہ کترے سال کی عمر سے شروع ہوتا یہ بتائیے نہیں مجھے بچپن سے اس طرح شوق تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کب سے لکھنا شروع کیا اصل میں گھر میں جس طرح میں نے بتایا کہ میری جو بہنیں تھی وہ پڑھتی تھی کتابی تھی گھر میں بہت زیادہ تو میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا اور کب سے لکھنا شروع کیا مجھے پتہ نہیں چلا لیکن جو اس طرح ہوتا تھا کہ جب میں سکول میں کوئی اردو کا کوئی مضمون لکھتی تھی تو اس کی اوپر شیر سے جب تک میں شروع نہ کروں مجھے مزہ نہیں آتا تھا تو میں نے ایک دفعہ ہاں جی تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب میں کلاس فیفت میں تھی تو میں نے موسمیں برسات کی اوپر ایک مضمون لکھا جو گرامر کی بک میں جو مضمون تھے تو میری ساری کلاس فیلوز نے وہ آلریڈی لکھ چکی تھی تو میرا دل نہیں کیا کہ میں وہی والا مضمون لکھوں اور میں جا کے چیک کرواؤں تو میں نے اس وقت جو وہ شیر لکھا تو میں نے خود سے بنایا کہ لو بارش پھر گھر گھر کے آنے لگی اور مٹی کی خوشپو سمدھانے لگی یہ میرا کلاس فیف میں پہلا شیر تھا جو میں نے اس وقت لکھا ہاں جی تو جب میں نے ٹیچر کو چیک کروایا تو مجھے گوڑ ملا سٹار ملا اور میں مضمون میں مجھے ٹین باپی اور جب میں گھر میں آئی تو مجھے بڑی اپیسیشن ملی بہت پیار ملا اور مجھے بلکہ ٹین روپیز بھی ملے مصفقت جو کہ بڑے زیادہ تھے میرے لئے ہاں جی بس یہ بچپن میرا جو فیف کلاس سٹارٹ ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کر دیا اور چھوٹی موٹی باتیں جو کچھ بھی ہوتا تھا تو میں لکھتی بھی ساتھ تھا اور پھر ساتھ ایسا ہوا کہ کوئی سکول میں کوئی پارٹی ہو رہی ہے یا کوئی فنکشن ہو رہا ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہو رہی ہے تو مجھ سے لکھوایا جاتا تھا باقاعدہ اور جب ہمارا پیرنٹس جو ہوتا تھا تو سکیٹس میں لکھتی تھی پھر ہماری جو پارٹی نائن ٹینٹ میں ہوئی تو پھر میں نے پیروڈیز باقاعدہ لکھی پھر میں نے ڈرامے لکھے پھر ان کی اوپر ایکٹ کیا پرفارم کیا اور پھر میں نے جو ملکہ ترنم نور جہاں کے جو گانے تھی ان کی اوپر بھی میں نے پیروڈیز لکھی اور مجھ سے دوائی کی حالانکہ ڈھار کے لکھی تھی لیکن مجھ سے اتنا ایک تو میں نے نہیں ہوئے جی جناب کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہو رہے ہیں اور سادیا کوکب قریشی صاحبہ اپٹ آباد میں ہیں اور وہاں پر کچھ بجلی کا پرابلم ہے تو اس کو اوپرکم کیا انہوں نے اپنے ڈیٹا سے کنیکٹ کرنے کا کوشش کی اس سے پہلے ہم لوگ وائی فائی سے کنیک کرنی کوشش کر رہے لیکن ان کے وائی فائی نہیں چل رہا تھا اور اب انہوں نے کنیکٹ کیا ڈیٹا سے دیکھتے ہیں بارال کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ شامل سر گوڈ ہیلت جی آمین بہت بہت شکریہ آپ کے دعاوں کا کاشیف اکرام بھائی نے جوائن کیا کاشیف بھائی بہت شکریہ مظفر انساری صاحب میرے بڑے پیارے بھائی اور دوست اور انہوں نے جوائن کیا شو نور اللہ خونزادہ صاحب بھی ہمارے شو پر ہیں اور ہماری مہمان جو ہیں وہ اس وقت ہم سے ڈسکنیکٹ ہو چکی ہیں لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ سے تشریف لاتی ہیں تو انشاءاللہ ضرور ان کو ہم آپ کے ساتھ لائیو لے کر آئیں گے کچھ ٹیکنیکل وجوہات ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کو نہیں لا سکتے بٹ اینیویس آپ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا کوئی سوال کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں ہو اگر آپ پوچھنا چاہیں میرے حوالے سے شو کے حوالے سے یا جنرل لائیو کے حوالے سے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہمیں سادیہ کو انفورچنیٹلی اس وقت ہم نے لوس کر دیا اور جیسے ہی تشریف لاتی ہیں تو انشاءاللہ ضرور ان کو شامل پرگام کرتے تو مارفی چاہتا ہوں میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پریشان نہیں ہوں لیکن انشاءاللہ ضرور سادیہ کے ساتھ ہم یہ شو کنٹنیو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کب ہو تشریف لاتی ہمارے ساتھ آپ لوگ بتائیے آپ کے یہاں تو گرنیا آج کل وروج پر ہیں اور کراچی میں تو شاید بارشیں نہیں ہو رہی ہیں لیکن لاہور اور اسلام آباد کی طرف جو ہے راولپنی اسلام آباد کی طرف وہاں پر بارشیں تو کافی ہو رہی ہیں لیکن کراچی میں کچھ تھوڑا سا ایشو ہے تو جی سادیہ آپ دوبارہ سے مجھے کال کر کے آپ آجائیے ویڈیو کال کیجئے میں آپ کو دوبارہ سے شو میں شامل کروں گا ہم آپ کے انتظار کر رہے ہیں تو آپ آئیے اگر آپ یہ شو دیکھ رہی ہیں لائیو اس پر پر تو پلیز آپ دوبارہ سے ہمیں جوئن کیجئے انشاءاللہ کر آپ سے بات ہوتی ہے چلیں آپ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو مستقل کچھ نہ کچھ انٹرمیشن ہم دیتے رہے ہیں کیونکہ یہ شو ہے یہ آپ کی امپاورمنٹ کے لیے ہے اور نیچے جو آپ یہ ٹکر دیکھ رہے ہیں ٹکر چل رہا ہے اس ٹکر میں ہم نے ٹکنالوجی نیوز کو ہم ہم نے ہائلائٹ کیا ہے تو کوئی بھی ٹکنالوجی سے ریلیٹی نیوز انٹرنیشنلی جو ہیں وہ جب کوئی بھی نیوز آتی ہے تو اس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں تا کہ آپ لوگ ٹکنالوجی کے حوالے سے عویر رہیں اس کے علاوہ باقی ورلڈ نیوز اور ریجنل ایزیان نیوز وغیرہ اور بہت سارے چینل ہیں جہاں پر آپ کو انفرمیشن ملتی رہتی ہے لیکن ہمارے چینل سے آپ کو ٹکنالوجی کے بارے میں یہ انفرمیشن ہم آپ کو مہیا کرتے ہیں جیسے فیس بک جو ہے وہ کرپٹو پلان جو ہے وہ لے کر کیا رہا ہے اور ریال ٹائن پیمنٹ جو ہے وہ رہی ہے کوئی کلیرنگ ہوس اس کے در انوال نہیں ہوگا کوئی کریٹ کار کمپنی انوال نہیں ہوگی ڈائریک جیسے آپ نے بٹن دبایا پیمنٹ آپ کی کرپٹو کرنسی سے ہوگی فیس بوک کرنسی لے کر آرہا ہے اسی طریقے سے یورپ انوال بینک جو ہیں وہ ان کی چاندی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہونے والی تو اس وجہ سے ان کو اس سے ہو رہے ہیں بٹ اینیویز مہویش سیید ہمارے سار موجود ہیں جو سون ہمارے پر میمان ہوں گی مہویش ہم اس وقت انظار کریں اپنی میمان کا ہمارے مہمان سے جو بات چیت ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی اور کچھ تھوڑا سا ایشو ٹکنالوجی کے حوالے سے آیا وہاں پر اپٹ آباد میں رہتی ہیں ہمارے مہمان جو ہیں اور اپٹ آباد میں اس وقت جو ہے وہ لائٹ کا پرابلم ہے اس کی وجہ سے وائی فائی ان کا بند ہو گیا اور انہوں نے پھر اپنے ڈیٹا سے کرنی کوش کی لیکن پھر بھی ہم سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تو بہرحال دیکھتے ہیں اگر وہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں تو ہم کوش کریں گے کہ ان کو دوبارہ اپنے پرگام ملے کر کیا آپ لوگ جے ابھی تک وہ آن لائن نہیں ہے مجھے یہ بتا رہا ہے میرے سوٹویر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر ان کی کال آجاتی تو من کو ضرور رہی پھتے ہیں اسرار انزی بھائی بھائی بہت شکریہ اور انزی سے کیا امراض ہے انزمام ہے آپ کیونکہ پوری دنیا میں صرف ایک انزی ہیں اور وہ ہیں انزمام الحق تو آپ کا کیا انزمام الحق سے تعلق ہیں ان سے انسپائر ہوئے ہیں یا کس طرح آپ نے انزی رکھا تو یہ ضرور سمجھے بتائیے اور کرندر سنگھ ہمارے ساتھ ہیں کرندر بھائی سچ ایک حال کیا حال ہیں آپ کے اور ہائے کہہ رہے ہیں جی بلکل میں ہائے کیا بہت شکریہ اور آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنی مہمان کا ہمارا رابطہ منخطہ ہو گیا ٹکنالوجی ایشیوز کی وجہ سے آئی ہوپ کہ آپ لوگ نے مائن نہیں کیا ہوگا اور آپ لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں بہت پیارے لوگ ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے ہم ابھی تک منتظر ہیں اپنی مہمان کے ہماری مہمان کب تشریف لاتی ہیں تاکہ اپنا جو پروگرام ہے اس کو آگے بڑھا سکیں اور ان سے ان کی بارے میں ہم پالیم پیس گئیں جناب وہاں پر لائٹ چلی گئی ہے مجھے انہوں نے بتایا میسج کے ذریعے اور اس جناب مجھے نہیں معلم کہ ہم کیا کریں گے کیونکہ وہاں پر لائٹ ان کے پاس نہیں ہے اور لائٹ کے بغیر تو پھر وہ شو میں شامل نہیں ہو سکتی تو ہمیں شو کو جو ہے وہ کنکلوٹ کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ وہ دوبارہ سے آجا میں نے ان کو بھی میسج کیا ہے ان سے پوچھا ہے کہ کیا کیا جائے تو چلیں جی کوئی بات نہیں وہ کہ رہی ہیں کہ لائٹ دیر سے آئے گی تو اس لیے جوائن کرنا ممکن نہیں ہے آج انشاءاللہ پھر کس دن ہم ان کے ساتھ ہم پھر شو رکھیں گے اور پھر ان کے ساتھ ہم ضرور شو کریں گے اور خس وقت تک کے لیے انشاءاللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے آپ سے میں معافی چاہتا ہوں کہ شو جو ہے وہ ہم آگے نہیں کر سکے بات اینیویز آپ کو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا خواسر سلام علیکم